انڈیا اور پاکستان وہ امن کے ساتھ کیوں نہیں رہ پا رہے ٹھیک ہے بن گیا پاکستان صحیح بنا غلط بنا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اب کیوں ہم لوگ ارام سے نہیں رہ پا رہے کیوں اس طرح سے ہر وقت کی ٹنشن ہے دیکھئے جو جہاں تک میں مانتا ہوں جو انڈیا کی اور پاکستان کی رادر پاکستان کی اور انڈیا کی جو پرابلم ہیں اس کا اگر آپ پولٹیکل ایسپیکٹ دیکھیں اور کلچرل ایسپیکٹ دیکھیں تو یہ کلچرل پرابلم زیادہ مجھے لگتی ہے بنیزبت پولٹیکل پرابلم کے اور اسی کی بنیاد پر کلچر کہیں یا فیت کہیں اسی کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اور میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کب تک ایسے چلتا رہے گا تو میرا تو ماننا ہے کہ پہلے تو بیٹر تھا اب تو یہ چیز زیادہ ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہے because over a period of time till Zulfikar Ali Bhutto sahab ایسے I cannot comment on پاکستان بہت جتنا بھی میں نے تھوڑا بہت پڑا رہے till the time of Zulfikar Ali Bhutto sahab things were relatively better in پاکستان and پاکستان was on a course of progress and development after the afghan war 79 soviet invasion in afghanistan and general Zia coming to power and general Zia ڈیاد ہے پاکستان کی حوکی ٹیم پاکستان کی سکویش ٹیم پاکستان کی پولو ٹیم یارٹنگ ٹیم i was an avid reader about پاکستان دیرے دیرے پاکستان اس سے بھٹک گیا پاکستان went started believing going back to fundamentals and fundamentals are not bad provided you are following the true fundamentals and پاکستان جیسے جیسے extremist vision کی طرف جاتا گیا دیرے دیرے اس کی یہ foreign policy بھی بن گئی اس کی economic policy بن گئی سعودی عربیا نے جب black black gold revolution آیا petrol revolution آیا تو wahabism کو promote کرنے کے لیے جو پاکستان کے علماؤں کو پیسہ دیا گیا جو مدرسے کھولے گئے جو علاق ازارے کھولے گئے میرا ماننا ہے کہ پاکستان اس سے بھٹک گیا اب جیسے جیسے پاکستان بھٹک گیا تو انڈیا also cannot keep on sitting like a duck انڈیا سے بھی reactionary آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں انڈیا کا بھی ایک nationalism towards پاکستان جو ہم لوگوں کا idea of nationalism تھا وہ زیادہ کٹر ہوتا گیا زیادہ strong ہوتا گیا uncompromising بھی ہوتا گیا اور دیرے دیرے آج جو حالات ہیں جو نئی new generation ہیں وہ میرے حساب سے پاکستان اور پاکستان کی بھی جو ہوگی انڈیا کو لے کے اور انڈیا کی جو پاکستان کو لے کے وہ زیادہ uncompromising ہو گئی ہے بنسبت ہم لوگوں کی یا ہم لوگوں سے پہلے کی things are not improving they are deteriorating تو سر ہمیں ہمارے اندر سے tolerance کیوں ختم ہو گئی ہے جیسے میں دیکھتی ہوں کہ اگر انڈیا میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو انڈیا کو پسند نہ آئے یا وہاں ان کے leaders کو پسند نہ آئے کوئی جلسہ جلوس ہو رہا ہے کوئی rally ہو رہی ہے political rally ہو رہی ہے وہاں کوئی ایسی بات کر دے جو ان کو نہ پسند ہو تو وہ کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ same پاکستان میں اگر کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کو لگے کہ جی یہ تو peace کی بات کر رہے یہ تو بھارت کو برا بھلا نہیں کہہ رہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ انڈیا چلے جائیں یہ اس طرح کا mindset کیا شروع سے تھا یا اب ہو گیا ہمارا دیکھیں جب انڈیا میں کسی بات پر میں بیسا میں نے آپ کو پہلے آپ کے سوال کے جواب میں بتایا کہ دھیرے دھیرے جو ہمارے انڈیا میں جو majority community ہے over a period of time I agree اس میں بھی ایک ایسی جماعت کھڑی ہو گئی ہے that has become slightly untolerant towards the tantrums towards the nuisance of Pakistan اور جب ہم انڈیا میں کسی کو بولتے ہیں پاکستان چلے جاؤ that does not literally mean کہ تم passport لے کے border bar کر کے وہاں کی citizenship لے لو پاکستان انڈیا میں ایک synonym بن گیا ہے enemy کا ایک synonym بن گیا ہے anti-national کا اس نظریے سے کہا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ اگر آپ اس کو ہندو مسلم کے نظریے سے دیکھ رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ افغانستان چلے جاؤ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ پنگلہ دیر چلے جاؤ ایراغ چلے جاؤ ایران چلے جاؤ پاکستان کا نام کیوں لیا جاتا ہے تو it is more of an enemy for India rather than a muslim state جس کو یہاں کہ nationalist چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو وہ اس کو برا مانتے ہیں یا برا کہتے ہیں تو it is not about muslim and hindu it is about our enemy جی بالکل اب انڈیا میں بھی جو ہے وہ میری پہلے بھی جو انڈین لوگوں سے بات ہوئی اپنے شو پہ بھی انہوں نے یہی بتایا کہ education میں بہت پیچھے ہیں مسلم بھارت کے اندر ایسا کیوں ہے دیکھئے number one تو میں اسلام پر کبھی بات نہیں کرتا ہوں میں مسلمان پر ہمیشہ بات کرتا ہوں مسلمان کی shortcomings پر بات کرتا ہوں اس کی incompatibility پر بات کرتا ہوں اس کا intolerance towards other faith and religions پر بات کرتا ہوں میں اتنا نہ میں اتنا عالم ہوں نہ مجھے یہ حق ہے کہ میں اسلام پر بات کروں پہلی چیز دوسری بات جو بھی آپ کے ابھی تک اتنے لوگوں سے بات ہوئی ہوگی سب نے یہ کہا ہوگا کہ education is a problem in muslim no not at all uneducated muslim for me is a better compatible muslim than an educated muslim education in muslim has does not help a muslim to become compatible towards other religion and become tolerant no problem پوری ملک میں ہمارے پوری دنیا میں پڑھے لکھے مسلمان نہیں کھڑی کری ہے بیچارے انپڑ جاہل مسلمان نے تو اپنی دو روٹی چلایا کہیں پنج جوڑا کہیں پینٹ کرا کہیں ڈنٹنگ کری he is not a problem for society he is contributing to society the problem is the educated muslims who behave that they are but ان کا جو دماغ ہے اور ان کی جو سوچ ہے وہ انپڑ جاہل مسلمان سے بھی قراب ہے اور بند ہے لیکن جب یہ جو ورگ ہے پڑھا لکھا مسلمان کا جب غیر مسلم سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے کو سکل پروجیٹ کرتا ہے اور گالی کس کو کھلواتا ہے مولاناؤں کو علیماؤں کو انپڑ ذری مسلمان کو حقیقت یہ ہے کہ علیماء ہوں چاہے کلرجی ہو چاہے کسی ریلیجن کے ریلیجیس سکولرز ہوں ان کا مائنڈسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے ریلیجن کے ہی اردگرد بھاگتا ہے جیسا ہمارے علیماؤں کا بھاگتا ہے ریلیجن کو کہاں روکنا ہے اس کے علاوہ کہاں پروگریس کی انتی کی تعلیم کی بات کرنی ہے پڑھا لکھا مسلمان خود تو پڑھ لیتا ہے لیکن جاہل مسلمان کا انپڑ مسلمان کا غیر مسلمان کے سامنے بیٹھ کے مزاک اڑاتا ہے اور سارا اسلام کی کمیوں کا اور مسلمان کی کمیوں کا ٹھیٹرا وہ مولاناؤں پر اور غریب انپڑ مسلمان پر پھوڑ دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ پڑھا لکھا مسلمان پوری دنیا میں چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو چاہے انڈیا کیوں نہ ہو is the reason of all the news and all the defamation what مشال خان شاید آپ نے اس کی کوئی سٹوری آپ نے سنی ہو کہ اسی کے سٹوڈنٹس ساتھی انہوں نے مار دیا تھا اس کے اوپر بلاس فیمی لوگ کا بول کے تو یہ دماغ کو کھول نہیں رہی ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس کے وہ اور زیادہ جاہل کیوں ہوتے جا رہے وہ اس